بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ نے بہت سی یالو انڈے کی ریسپی سٹرائی کی ہوں گی مگر آج کی ریسپی کچھ سپیشل ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے چلیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ایک بڑے سائز کا آلو اس کو ہم چھیل کے اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے آلو کو چھیل کے اچھی طرح سے کاٹ لیا ہے آپ یہاں پر اس کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے باریک کاٹنے ہیں لیکن کاٹنے بڑے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پراسس کی جانب جی ہاں یہاں پر لیں گے سب سے پہلے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب یہ ہم نے جو آلو کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے یہاں پر ہم نے صرف اس کو جسٹ سوتے کرنا ہے ہاں پر ہم یہاں پر اس کو کریں گے چلے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے یہاں پر آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا تو دیکھئے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور آلو ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں فلیم کو آف کرتے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے ایک بال اور اس میں یہ ہمارے پاس انڈے ہیں چار عدد انڈے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے چار انڈے ہم نے بال میں ایڈ کر دی ہیں آپ دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں ان کو سب سے پہلے اچھی طرح سے پھائٹ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ہری مرچے ہیں باریک کٹی ہوئی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ٹی مارٹر ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس ہرا دنیا ہے جو کہ ہم نے باریک کاٹ رکھا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس پیاز ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ باقی کے سفائسز ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال مرچ کٹی ہوئی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ پسی ہوئی لال مرچ ون فورت ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ حلدی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا یہ خشک دھنیا پاودر دیکھئے سپائسیز ہم نے ایڈ کر دی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں ان کو ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد یہ جو ہم نے آلو سوتے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا مکسچر جو ہے پکنے کے لیے تیار ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکس ٹرپ کی جانب یہ دیکھیں یہاں پر ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ نے بہت زیادہ ایڈ اس میں نہیں کرنا ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے مکسچر تیار کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر اس مکسچر کو ہم نے اچھی طرح سے پھلا لینا ہے چاروں طرف فلیم ہم نے بلکل لو رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ یہ ہماری ریسپی تیار نہیں ہوگی اس لیے ہم نے فلیم بلکل لو رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے تاکہ ہر طرف سے یہ برابر ہو جائے یہ دیکھئے مکسچر ہم نے پین میں ڈال دیا ہے اور اب یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے کوئی تقریباً تین منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ کور کریں گے ملتے ہیں تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے نیچے والی سائٹ دن ہو چکی ہے یہ اوپر سے بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اس کی سائٹ کو چینج کیسے کریں گے یوں ایک پلیٹ رکھیں گے اس کے اوپر اور اس پین کو الٹا دیں گے یہ دیکھئے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا آپ نے گبرانا بلکل بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ہم نیچے والی سائٹ بھی کک کر لیتے ہیں اس طرح سائٹ چینج کر کے اس کو تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے ملتے ہیں تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر مزید تین منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ نیچے والی سائٹ بھی اس کی پک چکی ہے کہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے سے بلکل ڈن ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی دوسری سائٹ کو بھی ہم نے چینج کر لیا ہے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور انجوائے کرنا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ